اینی میں شروع سے ہی کہانیوں کا شہر آئے اور مجھے کہانیوں سے دلی لگاوے اور آج کی کہانی ہے شنگریلا فنٹیر اینیمی کی اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں ایک ماس پیناؤا بندہ ایک مانسٹر کو ہرا دیتا ہے اور پیچھے کڑی ہوئی ایلف کہتی ہے آخرکار ڈارک لارڈ ہار گیا اور ماس پیناؤا لڑکے کو شکریہ کہتی ہے اور آگے کہتی ہے یہ کافی لمبی اور مشکل جرنی تھی نا ماس پیناؤا لڑکا کہتا ہے ہاں اور اس کا میں کافی سمیں سے انتظار کر رہا تھا لیکن اچانک ہی وہ ماس پیناؤا لڑکا کافی گستے میں آ جاتا ہے اور فلائنگ کیک مارتا ہے ایلف کے موہ پر اور اسے بورا بورا کہتا ہے تب ہی ہمیں فریہ کرونیکل آن لین گیم کی اینڈنگ دکھائی جاتی ہے پھر اینیمی کا مین کریکٹر ٹاکرو ہزتوں میں خوشی سے جھوم ہوتا ہے ویڈیو گیم اینڈ کرنے کے بعد اور کہتا ہے اکرکار میں نے اپنا بدلہ لے ہی لیا اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سمیں پر زیادہ تر لوگ وی آر ورچول ریالیٹی گیمز ہی کھیلتے ہیں اور کافی سارے گیمز ریلیز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر گیمز گھٹے گیم ڈیزائن یا سوفٹری گلیچ کی وجہ سے فلاپ ہو جاتے ہیں اور ان فلاپ گیمز کو ٹریش گیم کہا جاتا ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہماری کہانی کا مین کریکٹر ان ٹریش گیمز کا شکار کرتا ہے پھر ہزتوں میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ اب مجھے کس ٹریش گیم کا شکار کرنا چاہیے اگلی صوبہ ہزتوں میں سکول جانے لگتا ہے اور اپنی مام سے کہتا ہے کہ ان کی ایک تدلی بہار آگئی ہے یہ کہہ کر وہ سکول کے لئے نکل جاتا ہے پھر اسکول میں ہزتوں میں پوری رات گیم کھلنے کی وجہ سے اوباسی مارتا ہوا چل رہا ہوتا ہے اور وہیں پر تھوڑی آگے ایک لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہزتوں میں کو پروچ کرے اب ہزتوں میں لڑکی کی سائٹ سے جائی رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی اس سے بات کرنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا ایک دوست آ جاتا ہے اور ہزتوں میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی کھڑی ہوئی دیکھتی رہ جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ لڑکی ویڈیو گیمز کی شاپ میں انٹر کرتی ہیں اور شاپ کی آنر کو مانا ایوکامی کو گریڈ کرتی ہیں اور تب ہی ہمیں لڑکی کا نام پتہ چلتا ہے رے سائگا اور پھر رے شاپ میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہیں آنر کہتی ہے کہ ابھی تک وہ یہاں آیا نہیں ہے اور پھر رے کو ٹیز کرنے لگتی ہیں جس سے رے کافی شرما جاتی ہیں مانا بتاتی ہے کہ وہ ایک ایکسٹر سپیشل ٹریش گیم کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں کچھ دنوں تک نہیں آ پائے گا رے کہتی ہے ایکسٹر سپیشل مانا کہتی ہے کہ فریہ کرونیکل یہ ایک لیجنٹری ٹریش گیم ہے گڑیا اے آئی عجیب اگری پیٹنز پوری گیم میں بگزی بگز ہیں اور میں نے تو یہاں تک سنائے کہ صرف پہلے سٹیج کو پار کرنے کے لیے تمہارے پاس کافی اچھے سکیز ہونے چاہیے تب ہی وہاں پر ہیزو تومی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر رے شاپ میں چھپ جاتی ہے ہیزو تومی کہتا ہے کہ کوئی اچھی ٹریش گیم آئی ہے مانا پوچھتی ہے کہ کیا تم نے فریہ کرونیکل کو اینڈ کر دیا ہے وہ ایکسائٹڈ ہو کے کہتا ہے ہاں بالکل اور وہ ایک کمال کی ٹریش گیم تھی مانا کہتی ہے کہ سن کے اچھا لگا ان کی باتیں رے چھپ کے سن رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہمت نہیں ہے آگے پڑھ کے بات کرنے کی ہیزو تومی کہتا ہے کہ سب سے گھٹیا وہ فیمل لیڈی تھی اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا ساری پرابلم اسی کے وجہ سے ہوتی تھی لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکالی لیتی تھی فائنل باؤس کو بلیم کرنے کا اور ذرا سا کچھ کہہ دو تو ناراض ہو جاتی تھی اور ساتھ چلنے کو منع کر دیتی تھی صرف اس کا مون ٹھیک کرنے کے لیے مجھے تین گھنٹے لگتے تھے اس کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر خوش ہو کے کہتا ہے کہ گیم کے اینڈ میں منسفریہ کو اتنا دویا اتنا دویا میرے دل کو سکون مل گیا اب ایسے کمال کے ٹریش گیم کو کھیلنے کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا کھیلنا چاہیے مانا کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں نہ تم ایک ٹریش گیم کے بجائے ایک اچھی گیم کھیل کے دیکھو وہ کہتا ہے کہ اچھی گیم پھر مانا اس کو شنگریلا فنٹیر کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ گیم کافی فیمس ہے اور اس سے قریب تیس ملین لوگ کھیل رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اپوزٹ آف ٹریش گیم ایک ریل گوڈ ٹیر گیم اگلے سین میں وہ اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے شنگریلا فنٹیر کا شارٹ فارم ایس ایف ایل پچھلے سال ریلیز ہوا تھا اور اس نے ایک ساتھ سب سے زیادہ لاغن کا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا اور پھر ٹیبلٹ میں گیم کے بارے میں پڑتا ہے پھر یو ایس بی انسرٹ کرتا ہے اور وی آر انسٹ پہن کر کہتا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا کھیلے ہوئے گیم کو جو ٹریش نہیں ہے اور پھر وہ لاغن کرنے لگتا ہے اور گیم کے اندر اتنے سارے آپشنز دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر پلیئر کریٹ کرتا ہے دو بلیڈ والا وانڈرر سرب ایک برڈ ماسک اور صرف ایک چڑڈی پہنے ہوئے کیونکہ وہ سٹارٹنگ میں آرمر گلوز شوز کو بیچ کر گیم منی کھٹا کرتا ہے تاکہ بعد میں وہ ایک سٹرانگ ویپن خرید سکے اور وانڈرر وہ اس لئے چنتا ہے کیونکہ اس کا لکھ بہت زیادہ ہوتا ہے پلیئر کا نام سان راکو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیم کے اندر مین کریکٹر کو سان راکو ہی کہوں گا اور گیم کھیلنا شروع کرتا ہے سٹارٹنگ میں پرولوگ آتا ہے لیکن وہ سب کچھ سکپ سکپ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے پھر گیم سٹارٹ ہوتا ہے گیم کے کنٹرولز سان راکو کو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریل لائف والی فیل دے رہے ہوتے ہیں پھر جلدی سے وہ پیڑ پر جڑ جاتا ہے اور اسے فل کے ورلڈ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سان راکو میپ کھولتا ہے اور سوچتا ہے کہ عام طور پر تو ایسے گیمز میں ٹوٹوریل ملتا ہے پھر نریٹر ہم ویورز کو بتاتا ہے کہ سان راکو کو نہیں پتا کہ جو لوگ وانڈرور کو چھنتے ہیں انہیں بگنر ایریے میں کسی بھی رینڈم پوائنٹ سے گیم شروع کرنا ہوتا ہے سان راکو میپ میں ایک فورج دیکھتا ہے اور اپنے قریب ایک ٹاؤن دیکھتا ہے فرسٹ یئر نام کا اس ٹاؤن کو سان راکو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں سے دیکھ لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس ٹاؤن جائے گا پھر وہ پیٹ سے ایک پرفیکٹ لینڈنگ کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسے فل کھیلنے میں کافی اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنا ایچ پی سٹائم نوربا کی سٹیٹس شیک کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا ڈیفینس کافی کم ہے کیونکہ میں آدھا ننگا ہوں لیکن میرا لگ کافی ہائی ہے اور دیکھتے ہیں یہ سٹیٹس مجھے کہاں تک لے کر جاتا ہے تب ہی گوبلن سان راکو پر اٹیک کرتا ہے لیکن سان راکو اس اٹیک کو ڈوج کر دیتا ہے سان راکو حیران ہو جاتا ہے کہ گیم شروع ہوتے ہی ایک اٹیک ہو گیا اور پھر وہ اپنے ڈبل بلیڈ کو سمن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس گیم کا کامبیکٹ انجن کتنا اچھا ہے اور پھر وہ گوبلن پر ایک ہی اٹیک کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے جس سے گوبلن پکسل بن کے گائب ہو جاتا ہے سان راکو کہتا ہے ایک ہی اٹیک میں مر گیا یہ گیم کی سٹارٹنگ کا ایک ویک اینیمی ہے جس سے مارتے ہی اس کا لیول اپ ہو جاتا ہے سان راکو گوبلن کی کلاڑی اٹھا کے اس کے سٹیٹ چیک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اس کی ڈوریبلٹی تو پہلی آدی ہو چکی ہے شاید یہ زیادہ ٹائم نہیں چلے گا تب ہی جھاڑیوں میں اس سے آواز آتی ہے سان راکو کہتا ہے مانسٹر کی ویکنس بیٹنز اور آئٹم ڈرابس ابھی مجھے یہاں پر کافی چیزیں سیکھنی ہے لیکن چاہے ٹریش گیم ہو یا گاڈ ٹیر گیم یہ فیلنگ ہمیشہ آتی ہے ایک نئی دنیا میں ڈوبنے کی جو ریل ورلڈ میں نہیں آسکتی وہ آگے کہتا ہے کہ چلو اسے انجوائے کرتا ہے پھر جھاڑیوں میں سے ایک ریبٹ مانسٹر سان راکو پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اسے ڈوج کر دیتا ہے اور وہ ریبٹ سیدھا پیڑ میں جا کر ٹکراتا ہے جس سے پیڑ ٹوٹ کر گر جاتا ہے سان راکو اس کے اٹیک کا ایمپیکٹ دیکھ کر کہتا ہے اس کے ایک اٹیک میں میں مر جاؤں گا وہ ریبٹ پھر سے سان راکو پر اٹیک کرتا ہے اور وہ اس کے اٹیک کو بلوک کر کے اسے کرٹیکل ہٹ کرتا ہے لیکن ریبٹ ایک اٹیک سے نہیں مرتا اور پھر ریبٹ اٹیک کرتا ہے سان راکو ایک بلیڈ سے اس کے اٹیک کو بلوک کرتا ہے اور دوسرے بلیڈ کو اس کے سینے مگوسا دیتا ہے جس سے ریبٹ مر جاتا ہے جسے مار کے اسے کافی سارا ای ایکس پی ملتا ہے اور سان راکو کا لیول ٹو سے صدح فور ہو جاتا ہے پھر زمین پر ڈھونڈتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے وہ ریبٹ کا بلیڈ چاہیے تھا مجھے یقین ہے کہ وہ کافی پاورفل ہے تب ہی سائیڈ میں دیکھتا ہے سان راکو یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نئی سکل سیکھ سکتا ہوں صحیح ایکشن لے کر مطلب یہاں پر ہر پلیئر کے الگ سکلز ہوں گے اب میں چاہتا ہوں کہ میں کافی سارے فائٹنگ سٹائلز رائے کروں تب ہی کہتا ہے ایک سیکنڈ کیا میں نے یہ گیم ابھی تک بینہ کسی بھی بگز کو فیس کی ہوئے کھیلا ہے پھر یاد کرتا ہے کیسے کیسے بگز اس نے جھیلے ہیں ٹریش گیم کھیلتے وقت سان راکو کہتا ہے مزا ہی آگیا صحیح میں یہ گیم گوٹ ٹیر گیم ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک بگ فری گیم کھیل پاؤں گا لیکن سچ میں میں اس سے کافی زیادہ انجوائے کر رہا ہوں لوگ اسے گوٹ ٹیر گیم یوں ہی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اب میں اس ریبٹ مانسٹر کا کچن نائف حاصل کر رہے بینا نہیں رہوں گا اور بھاگتا ہے چلاتے ہوئے ریبٹ اور پھر مانسٹرز کو مارنے لگتا ہے نئی سکل سیکھتا ہے اور اپنا لیول پیل کر لیتا ہے پھر اپنی سٹیٹس پوائنٹ سے سٹیمنہ بڑھاتا ہے اور لگ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کاش کی ریبٹ زیادہ دکھائی دیتا لگتا ہے کہ کافی ریر مانسٹر ہے مجھے اس کے دو چکو حاصل کرنے میں کافی سمیں لگ گیا کیونکہ میں نے لگ بہت پچاس ریبٹ مار دیوں گے لگتا ہے اس کا ایٹم ڈاپ ریٹ پانچ پسنٹ ہے اور گیم کھیلتے ہوئے سانڈراکو کو ڈھائی گھنٹا ہونے والا ہے پھر ریبٹ کی چکو کی سٹیٹس کو چیک کر کے کہتا ہے کہ اس کے سٹیٹس میرے مرسنیری ٹوینڈ بلیٹس اچھے ہیں اس لئے میں ان کا اچھے سے گیر کروں گا اور کہتا ہے کہ میرا اور لیول اپ نہیں ہونے والا ہے ان کمزور مانسٹرز کو مار کے پھر میپ کھول کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کافی دور آ چکا ہوں پچھلے ٹاؤن سے اب میں دوسرے ٹاؤن سیکنڈ ڈیل کے قریب ہوں اور میپ میں دیکھتا ہے سیکنڈ ڈیل تک پہنچنے کے لیے اس سے ایک بریچ کو کرنا ہوگا سانڈراکو بریچ تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے سنیک جسا مانسٹر جس کا نام ریونیس پائیتھن ہے سانڈراکو کہتا ہے اکرکار ایک اصلی چیلنج مجھے اچھا لگا اور اٹیک کرتا ہے پائیتھن پر ہیزو تو میں گیم کو انجوائی کر رہا ہوتا ہے سینڈ شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرس ٹیئر ٹاؤن کے سبھی پلیئرز کافی ہائی لیول کے آرمر پہنے ہوئے پلیئر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اس کی بیک پہ اچیومنٹ فوکس گروپ کا نشان ہوتا ہے نشان دیکھ کر سبھی پلیئر سوچتے ہیں کہ اس بگنر ٹاؤن میں اتنا ایلیٹ پلیئر کیا کر رہا ہے وہ ایلیٹ پلیئر سبھی پلیئرز کے نام چیک کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے سنا ہے ہیزو تو میں سبھی گیمز میں اپنا نام سانڈراکو رکھتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اسے اس بگنر ٹاؤن میں ڈھونگوں گی کیونکہ سبھی پلیئرز سٹارٹنگ میں یہاں آتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایلیٹ پلیئر کوئی اور نہیں ریس آئے گئی تھی جو ہیزو تو میں کو لائک کرتی ہے لیکن سائگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سانڈراکو فرسٹ ٹیئر ٹاؤن جانے کی بجائے سیکنڈ ڈیل جانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں راستے میں وہ ریوننس پائیتن سے فائٹ کر رہا ہے سانڈراکو پائیتن کے اٹیک کو ڈوج کر رہا ہے جسے کی وہ اس کا اٹیک پیٹن سمجھ سکے سانڈراکو کہتا ہے میں اس سے بینہ ہٹ ہوئے اس سے ہرا سکتا ہوں اور ویسے بھی میں اس کے ایک ہی سنگل ہٹ میں مر جاؤں گا پھر سانڈراکو آگے بڑھتا ہے پائیتن کے اٹیک کو ڈوج کرتے ہوئے اٹیک کرتا ہے لیکن اس اٹیک سے پائیتن کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ سانڈراکو کا بلیڈ ہی ٹوڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک ہی اٹیک میں بلیڈ ٹوڑ گیا اور پھر خود کو سمالتا ہے اور کہتا ہے اس کی مجبوت چمڑی ہے تو میرے پاس کچھ اور ہے جو میں اس پر ٹرائے کرنا چاہتا ہوں اور پھر دوسرا بلیڈ سمجھ کرتا ہے پائیتن اٹیک کرتا ہے سانڈراکو اس سے بچ کے کافی اوچھی جمپ لیتا ہے اور ایک سٹرونگ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب ہی سنیک سانڈراکو پر پویزن فیک دیتا ہے سانڈراکو گر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے اور سائیڈ سکرین پر نوٹیفکیشن دیکھتا ہے کہ زہر کے افیکٹ سے ہر دس سیکنڈ میں اس کی ایک اچپی کم ہوتی رہی گی سانڈراکو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے کافی ساری ٹرائش گیم کا انڈ کیا ہے اس لئے تمہارا زہر فیکٹ نہ مجھے ہرانے کے لئے کافی نہیں ہے اور پھر فائٹ کنٹینیو ہوتی ہے فائٹ کے دوران سانڈراکو سوچتا ہے میرے پاس زہر کی وجہ سے صرف چار منٹ بچے ہیں مجھے کوئی طریقہ سوچنا ہوگا جسے میں اسے چار منٹ کے اندر مار سکوں اس کے لئے مجھے اسے کرٹیکل ہٹ کرنا ہوگا یا اس کے کسی ویک پوائنٹ پر اٹیک کرنا ہوگا آگے کہتا ہے اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کا سر لیکن سر پر اٹیک کرنے میں سانڈراکو فیل ہو جاتا ہے آگے کہتا ہے اگر ایسا ہے تو میں اس کا ویک پوائنٹ خود بنا لوں گا اور پھر ایک سٹرونگ اٹیک سے پائٹن کے اندر بلیڈ گھوسا دیتا ہے جس سے پائٹن درد سے تڑپنے لگتا ہے اور پھر اسی چوٹ پر کرٹیکل ہٹ کرتا جاتا ہے لیکن پائٹن سانڈراکو کو پونچ سمار کے ہوا میں اڑا دیتا ہے تب سانڈراکو کو ریالائز ہوتا ہے کہ ٹرائش کیمز کا اینڈ کر کے اس میں گھماڈ آ گیا ہے پائٹن سانڈراکو کو موں میں بھر لیتا ہے سانڈراکو کہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے کھا لوگے پائٹن کی موں سے نکل کے اس کے سر پر ہٹ کرتا ہے اور اس کے بال پکڑ کے لٹکا ہوا کہتا ہے تمہیں ریکریٹ ہوگا کہ تم نے مجھ پر زہر فیکا تھا اور یہ کہتا ہی پائٹن کی آنکھ میں بلیڈ گھوسا دیتا ہے جس سے پائٹن فٹ کے مر جاتا ہے جس وجہ سے سانڈراکو کا لیول بارس سے سیدھا چودہ ہو جاتا ہے سانڈراکو چلاتا ہے میں نے اسے مار دیا اور جو بھی آئٹم ڈراب ہوا تھا پائٹن سے انہوں اٹھا کے کافی خوش ہوتا ہے تب ہی اپنی ایچ پی دیکھتا ہے جو کم ہو کر نو رہ گئی ہے جسے دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ جلدی سے سارے پوائنٹس سٹیمنا اور ایجلیٹی میں دالتا ہے اور نکل پڑتا ہے سیکنڈ ڈیل ٹاؤن کے لیے اگلے سین میں ایک لڑکا ایک لڑکی کی مانسٹر پیٹ پالنے میں مدد اور گیم کے بارے میں ایڈوائز دے رہا ہوتا ہے لڑکا یہ سب لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سانڈراکو بھاگتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے لڑکی تیر کمان نکال لیتی ہے اور کہتی ہے مانسٹر لڑکا لڑکی کو روکتا ہے اور کہتا ہے وہ پلیئر ہے اس کے سر پر پلیئر نیم ہے اور اگر تم کسی پلیئر کو ماروگی تو تمہارے پلیئر نیم کے پہلے ایک خوپڑی بن جائے گی لڑکا سانڈراکو کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ پائتن نے اس پر زہر فیک دیا ہے اور تب ہی وہ لڑکا چلا کر کہتا ہے سانڈراکو سیدھا جاؤ سامنے ہی ہوتل ہے اور جب تک تم بیٹ پر نہیں لیٹوگے تب تک تم ہیل نہیں ہوگے سانڈراکو لڑکے کو شکریہ کہتا ہے اور سیدھے ہوتل میں خوش جاتا ہے کاؤنٹر پر لڑکی چیزوں کو ایکسپلین کرنے لگتی ہے سانڈراکو کہتا ہے مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے میری لاسٹ ایچ بھی بچی ہے مجھے جلدی روم دو لڑکی کہتی ہے آپ گرپیا روم نمبر 102 میں جائیں سانڈراکو اگلی ہی سیکنڈ بیٹ پر لیٹا ہوتا ہے اور خوش ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے ویر ہینڈ سے دتار کے کہتا ہے میں اینڈ ٹائم پر بیٹ پر پہنچا لیکن پھر بھی میں مر گیا لیکن خوش ہی اس بات کی ہے کہ میرا کوئی بھی ایٹم نہیں گرا اور پھر وہاں لیٹ کے کہتا ہے سی ایف ایل سچ میں گوٹیئر گیم ہے پھر سنڈ شفٹ ہوتا ہے سانڈراکو سیکنڈ ڈیل ٹاؤن میں خود سے ہی باتیں کرتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے لیکن وہاں کے باقی سبھی پلیئرز سانڈراکو کے کپڑے دیکھ کر آپس میں اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے سانڈراکو ڈیسائیڈ کرتا ہے کپڑے کھریدنے کا اور شاپ میں جا کے سب سے سستا آرمر کھرید لیتا ہے لیکن اس کے میچنگ کا ماسک بہت برا ہوتا ہے اس لئے وہ برڈ ماسک ہی پینا پسند کرتا ہے پھر وہ ویپن شاپ میں جاتا ہے لیکن وہاں پہ اس سے کوئی بھی ویپن پسند نہیں آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس سے اچھے سٹیٹس تو وارپل چوپر کے ہیں وارپل چوپر وہ بلیڈ ہے جو سانڈراکو کو ریبٹ مانسٹر سے ملا ہے شاپ کا آنر کہتا ہے وارپل چوپر سے اچھا ویپن بنا سکتا ہوں اگر تم اس کے لئے مٹیریل لے آو پھر سانڈراکو ڈیر مارش فیسٹ میں جا کے مائننگ کرتا ہے اور مٹیریل اکٹا کر کے شاپ آنر کے پاس لے جاتا ہے شاپ آنر کہتا ہے تم تین گھنٹے میں اتنا سارا مٹیریل لے آئے ہیں پھر آنر ایک سپیشن مٹیریل دیکھ کر کہتا ہے تمہیں مارش کوفن فوسل مل گیا اور پھر سانڈراکو کو دکھاتا ہے کہ وہ اس سے کیا ویپن بنا سکتا ہے سانڈراکو ویپن دیکھ کر کہتا ہے بہت بڑیا ایسے دو بنا دو سانڈراکو آرڈر دینے کے بعد باقی شاپ میں جا کے مائپ اور باقی ایٹمز کرید لیتا ہے پھر وہ واپس شاپ میں آتا ہے جہاں میش ڈیگرز بن کے تیار ہیں ڈیگرز اٹھا کے کہتا ہے ایک گوٹیئر ویپن اور جب بھی کرٹیکل ہٹ ہوتا ہے اس سے اس کی ڈوریبلٹی گھٹنے کی رفتار آدھی ہو جاتی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ویپن ہے میرے کھیلنے کی سٹائل کے لیے اونر کہتا ہے بعد میں دھیان سے اور بھی زیادہ مٹیریل لے آنا جو تمہارے ویپن کو بڑا کرنے میں کام آئے گا سانڈراکو کہتا ہے ویپن بڑا کرنے میں کام اونر کہتا ہے مجھے اسے میجک یوزر ویپن بنانے کے علاوہ بھی کافی کام کر سکتے ہیں ہم ان کو اپگریڈ کر سکتے ہیں سانڈراکو اونر سے بات کرنے کے بعد کافی امپریس ہو جاتا ہے کی اتنی اچھی کنورشیشن ایک گیم کریکٹر کیسے کر سکتا ہے آخری یہ کس طرح کی اے یوز کر رہے ہیں اونر کہتا ہے رات ہو چکی ہے اور ایسا آرمر پہن کے ٹاؤن کے باہر مجھ جانا سانڈراکو کہتا ہے ایسا کیوں اونر کہتا ہے کیونکہ رات میں نائٹ مانسٹرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لیے سانڈراکو کہتا ہے میں دھیان رکھوں گا سانڈراکو شاپ سے باہر نکل کے کہتا ہے اب جب ڈیت پرنلٹی ختم ہو چکی ہے اور مجھے کافی اچھی انفرمیشن بھی مل چکی ہے تو چلا کر کہتا ہے ہرے ٹائم آ چکا ہے نائٹ مانسٹرز کو مارنے کا اپنے نئے ویپن سے اور کافی سارا لیول اپ کرنے کا سین شفٹ ہوتا ہے اور سائیگا ریونیس پائتن کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے میں نے پورا بگنر ایریہ چھان لیا لیکن ہیزو تومی نہیں ملا پھر پائتن کو ایک ایٹیک میں مار دیتی ہے اور آگے کہتی ہے اب صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ ہیزو تومی فرسٹ یہ ٹاؤن نہیں گیا وہ سیدھا پائتن کو مار کے سیکنڈ ڈیل ٹاؤن چلا گیا ہے کہ ایسا کرنا ایک برینڈ نیو پلیئر کے لیے پوسیبل ہے شاید ہیزو تومی ایسا کر سکتا ہے دوسری طرف سانڈراخو ریڈ کیپ گوبلن سے فائٹ کر رہا ہے جس سے لڑنے میں سانڈراخو کی حالت خراب ہو رہا کی ہے سانڈراخو کہتا ہے زاتر نائٹ مانسٹرز ویسے ہی تھے جیسے شاپ اور نے بتایا تھا جس سے مجھے کافی مدد ملی لیول اپ کرنے میں اور نئی سکل سیکھنے میں لیکن یہ مانسٹر کچھ زیادہ ہی پاورفل ہیں اس کی مومنٹس اور اٹیک باقی گوبلنز کے مقابلے کافی الگی لیول پر ہیں پھر گوبلن چلاتا ہے اور دوسرے ریڈ گوبلنز کو بلاتا ہے جسے دیکھ کے سانڈراخو کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے میں ایک کو تو سمال نہیں پا رہا تھا اور اب یہاں اتنے سارے آگئے اگر میں اپنی پوری طاقت سے بھی بھاگوں گا تو شاید سروائیو نہیں کر پاؤں گا پھر خود سے کہتا ہے بھاگوں گا میں کیا میں یہاں ہار رہا ہوں اور پھر جوش کے ساتھ کہتا ہے کیا تم انجوئی کر رہے ہو اور ریڈی ہو جاتا ہے سارے گوبلنز سے لڑنے کے لیے گوبلنز کے اٹیک کو ڈوج کر کے آگے بڑھتا ہی ہے تب ہی ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے سارے گوبلنز مر جاتے ہیں سانڈراکو کہتا ہے میں اس گیم کو ہلکے میں لے رہا تھا اور خود سے کہہ رہا تھا کی گاڈ ٹیئر گیم تو کافی آسان ہوتا ہے لیکن آج کے دن میں اصلی شنگریلا فن ٹیئر کا سامنا کر رہا ہوں سانڈراکو کے سامنے ایک بہت بڑا اور ڈارک مانسٹر کھڑا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن آتی ہے یونیک مانسٹر سانڈراکو کہتا ہے یونیک مانسٹر پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک بیلڈنگ سے لے کے سرور سے لے کے ایک مانیٹر دکھایا جاتا ہے اور وہ مانیٹر یونیک مانسٹر چھوڑے گئے زیرو شو کرتا ہے پھر پروگریس زیرو پرسنٹ ہو جاتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائگا گیم کے اندر ہے سائگا کو وہی دونوں لڑکا لڑکی ملتے ہیں جنہوں نے سانڈراکو کو ہوتل کا رستہ بتایا تھا لڑکی تیر کمان نکالنے لگتی ہے سائگا پر چلانے کے لیے لڑکا اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک مانسٹر نہیں ہے یہ ایک پلیئر ہے لڑکی کہتی ہے کیا سچ میں لیکن یہ کافی ڈرام نہیں دکھ رہی ہے لڑکا کہتا ہے ڈرام نے دکھنے والے پلیئرز بھی پلیئرز ہی ہوتے ہیں پھر لڑکا سانڈراکو کا ہولیا اور وہ سیکنڈ ڈیل ٹاؤن میں گیا ہے بتاتا ہے سائگا کو سائگا منی من سوچتی ہے مجھے ڈاؤگ تھا لیکن سانڈراکو نے سچ میں ریون نے سپائتن کو ہرا دیا بینہ فرس ٹاؤن گئے ہوئے پھر سائگا سانڈراکو کی انفرومیشن دینے کے بدلے ایک گفت دیتی ہے اور وہاں سے بڑی تیزی سے چلی جاتی ہے لڑکی کہتی ہے اتنی تیز وہ تھی کون لڑکا کہتا ہے جو ایمبلم بنا ہے اس کے کپڑوں پر وہ اس کلین کا ہے جو یونک مانسٹر لائگو کون دی نائٹ سلیر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لڑکی کہتی ہے یونک مانسٹر لائگو کون لڑکا بتاتا ہے یونک مانسٹر سپیشل مانسٹر ہے وہ باقی مانسٹرز کی طرح نہیں ہے جنہیں تم مار دو اور وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں سارے یونک مانسٹرز کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ ان کو سامنے لائے کیسے جائے اور دوسری طرف سانڈرہ کو لائگو کون دی نائٹ سلیر کے سامنے کھڑا ہے سانڈرہ کو سوٹستا ہے وہ ریڈ کیپ گوبلنز کافی سٹرونگ تھے اور اس نے انہیں ایک ہی سیکنڈ میں مار دیا اگر اس نے مجھ پر ایک بھی اٹیک کر دیا تو میں تو گیا کام سے تبھی اچانک ہی لائگو کون سانڈرہ کو پر اٹیک کرتا ہے لیکن سانڈرہ کو اسے پرفیٹ پیری نام کی سکل سے بلوک کر لیتا ہے جس کے بعد سانڈرہ کو کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے اگر میری ٹائمنگ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی تو میرا تو کام ہو جاتا لائگو کون پھر اٹیک کرتا ہے لیکن سانڈرہ کو اٹیک کو ڈوج کر دیتا ہے اور لائگو کون پر کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے اس کے بعد اچانک ہی لائگو کون گائب ہو جاتا ہے تب ہی سانڈرہ کو اپنے پیچھے لائگو کون کو دیکھتا ہے اور اس کے اٹیک سے بال بال بچتا ہے اور پھر سانڈرہ کو اس پر اٹیک کرتا ہے لائگو کون صرف چاند کی روشنی میں دیکھ رہا ہے اور جیسی بادل آ جاتے ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سانڈرہ کو سمجھ نہیں پائے ہیں پھر لائگو کون سانڈرہ کو پر اٹیک کرتا ہے اور سانڈرہ کو بچتے بچاتے ہوئے اس پر کاؤنٹر اٹیک کرتا جاتا ہے اور ایسے ہی تھوڑی دیر تک چلتا رہتا ہے سانراکو سوچتا ہے اس کی چمڑی تو ریونیس پائیثن سے بھی موٹی ہے میں پچھلے پانچ منٹ سے بینہ ہٹ کھائے اس پر اٹیک کرے جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس سے کوئی بھی ڈیمیج پہنچایا ہوگا اور میں شور ہوں میں نے اس پر کم سے کم دو سو بار کرٹیکل ہٹ تو کری دیا ہوگا اور اگر میں اس کا ویک پوائنٹ نہیں ڈھونڈ پایا جس پر میں ہٹ کر سکوں تو میرا ویپن تھوڑی دیر میں ٹوٹ جائے گا پھر کہتا ہے ایکچولی میں یہ میرے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن یہی چیز تو مجھے پسند ہے اور اس لیے اس لیے ایسے لیف ایک گوٹ ٹیئر گیم ہے یہ سب بولتے ہوئے سانراکو لائگو کون پر اٹیک کرتا جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھ پر اٹیک کرتا ہے لیکن لائگو کون کو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اس سے سانراکو تھوڑی دور ہوا میں اڑ جاتا ہے سانراکو کہتا ہے میں اس سے کافی دور ہوں اور یہ مجھے یہاں پر ہٹ نہیں کر سکتا تب ہی لائگو کون بہت زور سے دھارتا ہے جس سے سانراکو کی باڈی موف کرنا بند کر دیتی ہے پھر لائگو کون گائب ہو جاتا ہے اور اچانک ہی سانراکو کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں سانراکو سوچتا ہے اس نے کیا کیا میرے ساتھ مجھے کس چیز سے ہٹ کیا پھر سانراکو پڑے پڑے کہتا ہے ریالیٹی کوئی موفی نہیں ہے جہاں کوئی مستیریوس ہائی لیول پلیئر آ کے مجھے بچا لے اور یہ ایک میری کلی ہے کہ ایسا ہٹ کھانے کے بعد بھی میری ایک ایچ پی بچی ہوئی ہے پھر لائگو کون سانراکو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سانراکو کہتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہو اور اب میں بن بنا چکا ہوں مجھے ایسے لیف کے فائنل بوس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ابھی شاید نہیں لیکن ایک دن میں تمہیں ضرور ہراؤں گا لائگو کون دا نائٹ سلیر پھر لائگو کون سانراکو کو نپٹا دیتا ہے اس کے بعد سکرین پر دیکھتا ہے لائگو کون کرس اپلائیڈ پھر مرنے کے بعد سانراکو ہوتل میں ریسپون کرتا ہے اور لائگو کون کرس مارک پڑتا ہے اور اب اس کرس کی وجہ سے سانراکو کوئی بھی ایکوپمنٹ نہیں رکھ سکتا جہاں اس کی باڈی پر کرس مارک ہے سانراکو سے لوور لیول کے مونسٹر اس سے ڈر کر بھاگ جائیں گے نپی سی ایس سے کنورشیشن پر اس کا اثر پڑے گا جہاں باڈی پر کرس مارک ہیں وہاں میجک کا کم اثر پڑے گا اور کرس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے کسی سینڈ کی پلیئر سے یا جس نے کرس مارک کیا ہے اسے ڈیفیٹ کر کے سانراکو کی باڈی پر کرس مارک بن چکے ہیں جسے سانراکو کافی ریٹیٹ ہو چکا ہے سانراکو کہتا ہے پتہ نہیں وہ فالتو کتا کہاں سے آ گیا اور مجھ پر کرس مارک چھوڑ کر چلا گیا پھر سانراکو باہر جاتا ہے اور چلاتا ہے یہ ایک ٹریش گیم ہے سانراکو پھر خود کو سنبھالتا ہے اور سوچتا ہے میں نے تین پرنسپل سیکھے ہیں ٹریش گیم سے پہلا شان دماغ دوسرا کبھی نہ ٹوٹنے والا جزبہ اور تیسرا تھنڈے دماغ سے فیصلہ دینا اس کے بعد سانراکو سٹیٹس پوائنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے جو اسے لیگو کون سے فائٹ کرنے سے ملے ہیں سانراکو کہتا ہے مجھے سٹیٹس پوائنٹس بڑے ہی دھیان سے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوں گے پوائنٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے وٹیلٹی سیکس سانراکو کہتا ہے میں نے خود کو کانچ جیسا کمزور بنا لیا ہے جو ایک کی اٹیک میں مر جائے گا لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں پوائنٹس سپینڈ کرنا وٹیلٹی پر ایسا ہے جیسے سمندر میں پانی دالنا اور ایسا سیم ہے ایچ پی کے ساتھ بھی مجھے سپیڈ اور سٹیمینا پر نیر پر کرنا ہوگا میرا بیسٹ سٹیٹ ہے لک اور شاید اسی وجہ سے میرے ایک ایچ پی بچا تھا لائکون کے ہٹ کھانے کے بعد بھی وہاں سانڈرہ کو کھڑے کھڑے یہ سب سوچی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک وارپل بنی اس کے سر پر کوت کے جاتی ہے سانڈرہ کو اسے دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ وارپل بنی ہے حالانکہ دیکھنے میں کافی ایلگ ہے پھر بنی ہائے کر کے بھاگتی ہے پھر سانڈرہ کو اس کے پیچھے بھاگتا ہے سانڈرہ کو سوچتا ہے اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو مجھے کافی اچھا ایٹم مل سکتا ہے اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ایک بند گلی میں آ جاتے ہیں سانڈرہ کو کہتا ہے میں نے تمہیں پکڑ لیا تب ہی بنی دیوار کو ٹچ کر دی ہے اور ایک گیٹ وہاں پر آ جاتا ہے جس میں بنی چلی جاتی ہے سانڈرہ کو گیٹ کی اوپر لکھا ہو پڑتا ہے یونک سینیریو انویٹیشن فرام ریبیٹ زوا پھر کہتا ہے میں سمجھ گیا میں نے اس بارے میں گیم گائیڈ سائیڈ پر پڑا تھا کی ایسیل ف میں کافی سارے من سینیریو ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے سائیڈ کویسٹ ہیں اور ان میں سے ایک سائیڈ کویسٹ کو یونک سینیریو کہتے ہیں جنہیں میسٹیریس سینیریو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایکوپمنٹس سکیلز اور سپیلز جو ان میں ملتے ہیں وہ ٹاپ کلاس ہوتے ہیں اس وجہ سے کلائنس کو انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا عام بات ہے سانراکو اندر گھستے ہوئے کہتا ہے اتنی جلدی اس جگہ کا ملنا ضرور میرے لکھی وجہ سے ہوا ہوگا پھر سانراکو اندر گھستے ہی کہتا ہے یہ کے جگہ ہیں یہاں پر مجھے صرف وارپل بنیزی دکھائے دے رہے ہیں اور کیا میں ایک مانسٹر کے اڈے میں گھز گیا ہوں تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے میں دل سے آپ کا ویلکم کرتی ہوں سانراکو اور میری آپ سے ملنے کی اچھا تھی اسے دیکھ کے سانراکو سپرائز ہو جاتا ہے پھر بنی کہتی ہے پورا ریبیڈ زوہ تمہارے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ تم نے ہمت دکھائی لیگکون سے فائٹ کرنے کی اور جو تم نے سٹریکنگ سکلز دکھائے وہ کامال کے تھے کاش میں بھی تمہارے جیسی ہوتی سانراکو کہتا ہے لیکن میں نے شاید ہی اسے کوئی کھروچ پچائی ہو بنی کہتی ہے یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت 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 پارفل ہیں اس کے بعد بنی سانراکو کی تعریف کرتے جاتی ہیں پھر بنی کہتی ہے ہمارے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے مجھے بھیجائے تمہیں لانے کے لیے سانراکو کہتا ہے مجھ سے ملنے کے لیے مجھے امید ہے وہ مجھ سے ریونج نہیں لینا چاہیں گے وارپل بنی اس کو مارنے کا اور ویسے تمہارا نام کیا ہے بنی کہتی ہے تم مجھے امول بلا سکتے ہو اس کے بعد وہ دونوں پیلیس آف ریبیٹ زوہ میں چلے جاتے ہیں امول کہتی ہے کافی ساری ہیومنز ریبیٹ زوہ وزیٹ کر چکے ہیں لیکن تم پہلے ہو جو پیلیس وزیٹ کروگے سانراکو سوٹس تا ہے میں پہلا ہوں اس کا مطلب اس یونک سینائریو کے بارے میں صرف مجھے پتا ہے اور جب اس پاگل کتے نے مجھے کرس مارک دیا تھا تب میں بہت ٹینشن میں آ گیا تھا لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اچھا ٹائم واپس آ گیا ہے بنی گیٹ اوپن کرتے ہوئے کہتی ہے ڈیڈی میرا مطلب باس میں اس یونک کو لے کر آئی ہوں جسے آپ ملنا چاہتے تھے سانراکو اندر دیکھتا ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں باس سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کافی ٹائم لگیا یہاں آنے میں اور تم ہی ہو جسے اس پاپی نے پیٹا تھا اور مزاق بنایا تھا مجھے لگتا تھا سارے ہیومن سی اجلیس ہیں لیکن تم نے تھوڑا پرامیس شو کیا اور میں باس ہوں ریبیٹ سوہ کا نام ہے وائس ہے نہ جانے کیوں سانراکو کیوں سے دیکھ کر حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور گیم شاپ میں سائگا ہیزو تومی یعنی کی سانراکو کچھ ڈھونڈ رہی ہے تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے کیا تم دو جو کلاس نہیں جا رہی سائگا کہتی ہے ہا ہا وہ بس میں نے سوچا کہ پریٹس سے پہلے کوئی اچھی گیم دیکھ لوں ادھر مانا کہتی ہے ہیزو تومی آن نہیں ہے اور ابھی گرمیوں کی چھٹی چل رہی ہے اس لیے وہ شاید ایس ایل ایف کھیل رہا ہے اور کیا وہ تمہیں نہیں ملا بھی تک ایس ایل ایف میں سائگا کہتی ہے تم نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ سانڈراکو کے نام سے ہی کھیلتا ہے تو میں اس نام سے اسے ڈھونڈنے لگی لیکن وہ فرس ٹاؤن سکپ کر کے سیدھا سیکنڈل ٹاؤن چلا گیا مانا یہ سن کر ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے وہ گیم بالکل اپنی طریقے سے کھیل رہا ہے ایک ٹریش گیم ایڈٹ کی طرح جس وجہ سے اسے ضرور یونک سینریز ملیں گے اور میں شور ہوں کہ تم اسے ضرور ڈھونڈ لوگی اس لئے ہار مت ماننا اور جب وہ تمہیں مل جائے تو تم اپنی فیلنگز اس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا یہ سن کر سائے کا کافی شرما جاتی ہے اگلے سین میں ہیزو تومی یونک سینریو ٹور آف ریبیٹ زوا کی ٹریگر کنڈیشن پڑتا ہے اور ٹریگر کنڈیشن پڑنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ بلکل الگ ہے اس یونک سینریو سے جو میں نے کھیلا تھا پھر یاد کرتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا یونک سینریو میں وائسچ کہتا ہے تم نے اس پپی کو کافی اچھی فائٹ دی تھی تمہاری وارپل سول کافی سٹرونگ ہے سانڈرہ کو سوچتا ہے یہ وارپل سول کیا ہے وائسچ سانڈرہ کو کچھ ٹریننگ کا آفر دیتا ہے سانڈرہ کو سوچتا ہے میں سمجھ گیا یہ ایک ٹریننگ کوئسٹ ہے اور یونک سینریو میں ٹریننگ کر کے میں کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاؤں گا اس لئے میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے اسے منع کرنے کا سانڈرہ کو کہتا ہے میں خود کو آپ کے ہاتھوں میں سوپت ہوں آنے کی وائسچ کہتا ہے آنے کی سانڈرہ کو کی حالت خراب ہو جاتی ہے سانڈرہ کو کہتا ہے یہ ایک چھوٹا سا مزاک تھا وائسچ سانڈرہ کو کی طرف آنے لگتا ہے سانڈرہ کو سوچتا ہے کیا میں نے کچھ غلط بول دیا پھر وائسچ سانڈرہ کو کی کندے پر ہاتھ رکھ کے ہستا ہے اور کہتا ہے مجھے تم پسند آئے اور تم مجھے باس بلا سکتے ہو سانڈرہ کو کہتا ہے تھینکیو آنے کی باس اور منی من میں سوچتا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ میری چمریو دیر دے گا وائسچ ایمول سے کہتا ہے ایمول میں اس کو تمہاری کیئر میں چھوڑتا ہوں ایمول یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں بہت 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 ہارڈ ورگ کروں گی اور آگے کہتی ہے سانڈرہ کو میں تمہیں پیلس کا ٹور دیتی ہوں سانڈرہ کو کہتا ہے تھوڑا رک جاؤں میں کافی سمیے سے گیم کھیل رہا ہوں اس لئے مجھے پریک پر جانا ہے ایمول کہتی ہے کیا صحیح میں یہ کافی خراب آتا ہے آگے کہتی ہے میں تم کو ریسٹ کرنے کی جگہ دکھاتی ہوں سانڈرہ کو کہتا ہے کیا صحیح میں میں اپنا ریس پوائنٹ پوائنٹ یہاں پر ریجسٹر کر سکتا ہوں ایمول کہتی ہے تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو جاتے وقت وائس سچ کہتا ہے یہ تو میں بھولی گیا اور پھر سانڈرہ کو کی گلے میں ایک پٹہ فیک دیتا ہے سانڈرہ کو کہتا ہے یہ کیا ہے تب ہی سامنے نوٹیفکیشن آتی ہے ورپل سول کالر ایکوائیڈ اور اس کی وجہ سے ایکسپیرینس ہاف ملے گا لیکن سٹیٹس پوائنٹس ڈھائی گھونا ہو جائیں گے سانڈرہ کو پٹے کو اترانے کی کوشش کرتا ہے تب بھی وائس سچ بولتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک میں آلاؤ نہیں کرتا یہ نہیں اترے گا سانڈرہ کو چلاتا ہے میرے اوپر ایک اور ریسٹرکشن آگئی پھر ہم ریال ورلڈ میں ہیزو تومی یعنی سانڈرہ کو دیکھتے ہیں ہیزو تومی کہتا ہے ڈھائی گھونا سٹیٹس پوائنٹس اس پٹے سے یہ اپنے آپ میں کافی فائدے کی چیز ہیں لیکن انٹرنیٹ پر کسی کو بھی اس یونک سینریو یا ایمول یا فائس سچ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور اس یونک سینریو کے بارے میں صرف مجھے پتا ہے یہ کافی ایکسائٹنگ چیز ہیں تب ہی ہیزو تومی ٹائم دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے پائنمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے پھر سانڈرہ کو بزرک آنلین پیشن شارٹ فارم برپ نام کی ٹرائیش گیم میں جو وہ پہلے کھیلا کرتا تھا اس میں کافی سمیں کے بعد لاغ ان کرتا ہے اپنے دوست موڈر اور کارزو سے ملنے برپ میں گھستے ہی سانڈرہ کو اور کارزو پلیئر ورسیز پلیئر بیٹل سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر ان دونوں میں کافی گھم آسان یود ہوتا ہے لیکن سانڈرہ کو یہ بیٹل ہار جاتا ہے اس کے بعد کارزو کہتا ہے جب میں نے تمہارا میل پڑا تھا کہ تم ایسے لف کھیل رہے ہو تو مجھے لگا تھا کہ یہ ایک برا مزاک ہے لیکن یہ سچ نکلا سانڈرہ کو کہتا ہے مجھے کہنے میں کوئی بھی شام نہیں ہے لیکن میں اسے انجوائے کر رہا ہوں سانڈرہ کو آگے کہتا ہے میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ اس گیم میں کافی سٹرانگ مانسٹرز ہیں جنہیں سیون کلوسی کہتے ہیں لیکن پلیئرز کو ابھی تک صرف چار کا ہی نام پتا چلا ہے اور ابھی تک کسی نے بھی ان میں سے ایک کو بھی نہیں ہرائے ہیں اور میں انہی میں سے ایک سے لڑ چکا ہوں لیکن اس نے مجھے بہت بری طریقے سے ڈسٹروائے کر دیا تھا کارزو کہتا ہے تو اس لیے تم اس گیم میں گھسے ہوئے ہو سانڈرہ کو کہتا ہے مجھے تب تک ارام نہیں ملے گا جب تک میں اس مانسٹرز کو ہارا نہیں دیتا کارزو کہتا ہے شاید میں بھی اس لیف کھیلنا شروع کر دوں سانڈرہ کو کہتا ہے کیا سچ میں کارزو کہتا ہے تمہاری باتوں سے میرا بھی انٹرز بڑھ گیا اس لیف کو لے کے اور تمہیں پتا ہے اور کون کھیل رہا ہے اس لیف سانڈرہ کو کہتا ہے کون اس لیف کھیل رہا ہے کارزو کہتا ہے میں میل بھیج دیتا ہوں کہ تم SLF کھیل رہے ہو کیونکہ یہ کافی بڑی بات ہے پھر SLF میں ایک پلیئر کے پاس نوٹیفیکشن آتی ہے کہ سانراکو SLF کھیل رہا ہے اور وہ پلیئر کافی سارے پلیئرز کو مار چکی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سانراکو ایمل کے ساتھ ٹیلیپورٹ گیٹ سے واپس سیکنڈریل ٹاؤن آ گیا ہے ایمل کہتی ہے جیسے تم جاگے تم کیوں کہیں اور جانا چاہتے تھے جبکہ پیلیس آف ریبیٹ زوہ میں کافی بڑیا بڑیا جگہ ہے جیسے کی ایک ٹریننگ ہال ارینہ اور بہت کچھ سانراکو کہتا ہے میں انٹریسٹڈ ہوں پیلیس آف ریبیٹ زوہ میں لیکن زیادہ بھیڑ ہونے سے پہلے میں تھرڈ ڈریمہ ٹاؤن پہنچنا چاہتا ہوں ایمل کہتی ہے زیادہ بھیڑ سانراکو کہتا ہے گرمیوں کی چھوٹی کی وجہ سے سال ایف میں کافی سارے نئے پلیٹس آ چکے ہیں جس وجہ سے فرسٹ ڈیئر ٹاؤن پوری طریقے سے بھڑ چکا ہے اور سیکنڈ ڈیل ٹاؤن میں انہیں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ہمیں مانسٹرز اور مائننگ سپورٹس ڈھونڈنے میں کافی دکت ہوگی ایمل کہتی ہے اگر تم تھرڈ ڈریمہ ٹاؤن جانا چاہتے ہو تو اس میں میں تمہاری خوشری خوشری مدد کروں گی پھر پارٹی روکویسٹ بھیج دیتی ہے سانڈراکو کو سانڈراکو کہتا ہے پارٹی روکویسٹ کیا میں اپنی پارٹی میں ایک نپسی کو رکھ سکتا ہوں سانڈراکو پھر روکویسٹ ایکسپٹ کر کے ایمل کی سٹیٹس دیکھنے لگتا ہے اور ایمل کی سٹیٹس زیادہ چیزوں میں سانڈراکو سے اچھے ہیں بس سپیڈ سانڈراکو کی ذرا سی زیادہ ہے سانڈراکو سوچتا ہے میں جلدی ایمل کو اوورٹیک کر لوں گا اور مجھے یقین ہے کہ لائیکون کے کرسمار کی وجہ سے ہی یہ یونک سینریو ٹارگٹ ہوا ہے اور جس وجہ سے مجھے ایمل ملی ہے پھر سانڈراکو کہتا ہے ایمل چلو ساتھ میں کام کرتے ہیں اور ایمل سانڈراکو کی کندے پر چڑھ جاتی ہے تب ہی انہیں وہاں پر دو لڑکیاں دیکھ لیتی ہیں اور ایمل کی کیوٹنیس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں یہ کتنا کیوٹ ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا تب ہی ایمل اس لڑکی سے کہتی ہے تم کافی ایکسائٹنگ پرسن ہو اور باتوں باتوں میں اپنا نام بتا دیتی ہے لیکن اسی دوران سانڈراکو سوچ رہا ہوتا ہے شیٹ ایمل سے بات کرتے ہوئے میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ایمل اور اس یونک سینریو کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اس لیے میں اس کو سیکرٹ رکھوں گا جب تک میں اس یونک سینریو کو کلیئر نہیں کر دیتا پھر سانڈراکو ایمل کا مو بند کر کے وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے لیکن ایک لڑکی سانڈراکو اور ایمل کی فوٹو کلک کر لیتی ہے اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتی ہے پھر سانڈراکو اور ایمل بھاگ کے ٹاؤن سے بہار آ جاتے ہیں جہاں دوسرا کوئی پلیئر نہیں ہے ایمل پوچھتی ہے ہمیں اب کیا کرنا ہے سانڈراکو کہتا ہے پہلے میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایمل کہتی ہے کنفرم کرنا چاہتے ہو سانڈراکو کہتا ہے کرس مارک کی وجہ سے میرے سے لوور لیول کے مانسٹرز مجھے دیکھ کے بھاگ جائیں گے تب ہی سانڈراکو کی طرف ایک شیپ جیسا مانسٹر آنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ مانسٹر سانڈراکو کا کرس مارک دیتا ہے اس کی حل خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن سانڈراکو مانسٹر کو بھاگنے نہیں دیتا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے ایمل یہ دیکھ کر کہتی ہے تم بہت زیادہ زبردست ہو سانڈراکو تم دونوں میں یہ بتانا مشکل تھا کہ مانسٹر کون ہے سانڈراکو سوچتا ہے یہ کامپلیمنٹ تھا پھر سانڈراکو کہتا ہے ہماری یہ پلین ہے کہ ہم آلتو فالتو مانسٹرز کو اگنور کر کے سیدھا ایری کی باس سے فائٹ کریں گے ایمل کہتی ہے اس میں پلین جیسے کیا تھا پھر دونوں بھاگتے بھاگتے ایری باس کی طرف نکل پڑتے ہیں پھر سین شفٹ ہوتا ہے سانڈراکو کہتا ہے میپ کے حساب سے ایریہ کا باس یہی ہونا چاہیے لیکن یہاں دلدل کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایمل کہتی ہے اس سے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گی سانڈراکو سوچتا ہے اب میں سمجھا کہ یہاں آتے وقت ایمل نے کیا کہا تھا پھر فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں سانڈراکو کہتا ہے ٹاؤن سے نکلنے کی جلدی میں ایری باس کے بارے میں کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا کیا تمہیں کچھ پتا ہے اس بارے میں ایمل ایمل کہتی ہے اس مانسٹر کا نام ہے مڈ ڈیگر یہ راکٹ کی طرح زمین سے نکلتا ہے اور اٹیک کرتا ہے اب ہم واپس پریزنٹ میں آ جاتے ہیں سانڈراکو سوچتا ہے مڈ ڈیگر سے مجھے دلدل میں لڑنا پڑے گا شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں گا تب ہی ایمل کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے سانڈراکو وہ یہی پر ہے سانڈراکو ایمل کو کندے پر چڑھا لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دلدل میں سے مڈ ڈیگر نکلتا ہے جو شارک کی طرح دکھتا ہے پھر ویورز کو بتایا جاتا ہے کہ پلیئر دلدل میں صرف چل سکتا ہے لیکن دور نہیں سکتا سانڈراکو اپنے سامنے مڈ ڈیگر کو دیکھ کر کہتا ہے یہ میرے لیے سب سے خراب سچویشن ہے فائٹ کرنے کے لیے اور یہ پارٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے سو یہ تھی شنگریلا فنٹیر اینیمی سیزن ون پارٹ فور کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتانا باقی don't forget to like subscribe and hit the bell icon for more anime adventures and remember stay heroic stay awesome I'll catch you in the next video تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھئے بائی